السلام علیکم آج کی ویڈیو شگر کے مریضوں کے لیے ہے کہ آیا کہ شگر کے مریض آم کھا سکتے ہیں کھجور کھا سکتے ہیں یا نہیں تو جی ہاں آم شگر کے جو مریض ہیں یہ آم بھی کھا سکتے ہیں اور کھجور بھی کھا سکتے ہیں لیکن وہ ایسے کھائیں گے کہ سب سے پہلے تو جیسے میں نے کالا آپ کو بتایا تھا کہ ہر خوراہ کو کیٹو ڈائٹ کیسے بنانا ہے تو اس میں آم جو ہوتا ہے اس کا جو سو گرام کا پلک ہوتا ہے اس میں پروٹینز ہوتی ہیں 1.5 گرام فیٹ ہوتی 0.5 گرام فائبر 1.5 گرام اور جو کربو ہائیڈریٹس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں 15 اور اس کی پی ایف ایف جو بنتی ہے وہ ہوتی ہے 3.5 اگر آپ اس طرح سے آم کھائیں گے تو اس طرح تو آپ بالکل نہیں کھا سکتے کیونکہ اس کی پی ایف ایف جو ہے یہ بہت کم ہے اور پی ایف ایف کو ہم نے اس کے نصف سے زیادہ کرنا ہے 50% سے زیادہ اگر پی ایف ایف ہو جائے تو پھر آپ اس خراب کو کھا سکتے ہیں تو جیسے یہ ہے اس میں آپ نے مکس کرنی ہے کریم یا پی نٹ بٹر 100 گرام 100 گرام جب اس میں مکس کریں گے تو اس کی پی ایف ایف پہلے 3.5 تھی اس میں 100 گرام اور جو فیٹ ہے وہ مکس کر دیں گے تو یہ ہو جائے گی 103.5 اب آپ مینگو کا جو مینگو کھا سکتے ہیں اس میں کریم شامل کر کے اس میں پی نٹ بٹر شامل کر کے اور اس میں آپ اپنی مرضی کے مطابق کوئی اسینس جیسے کوئی پدینہ وغیرہ یا کوئی اور چیزیں ڈال لی ہیں تو وہ آپ ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ جو کھجور ہے کھجور 100 گرام جو ہوتی ہے اس میں مشتمل ہوتی ہے یہ 0.5 جو گرام پروٹین کے اوپر فیٹ اس میں 0.5 ہوتا ہے فائبر 6 ہوتے ہیں اور جو کاروہائیڈریٹس ہیں یہ 60 ہوتے ہیں اس کی پی ایف ایف بنتی ہے ساتھ تو اس طرح سے تو ہم اس کو نہیں کھا سکیں گے تو اب اس میں بھی ہم نے شامل کرنا ہے پچاس گرام جو بٹر شامل کریں گے تو یہ اس کی فیٹ ہو جائے گی 0.5 تھی پہلے تو اب پچاس اس میں شامل کر دیں گے تو یہ ہو جائے گی پی ایف ایف پہلے ساتھ تھی پھر پچاس گرام اس میں فیٹ آگئی اور یہ ہو گئی توٹل 57 ٹھیک ہوگا پھر اس میں ہم ایڈ کریں گے سو گرام پینٹ بٹر پینٹ بٹر جب اس میں شامل کریں گے اور ایڈ ہو جائے گی فائیبر فائیو اور آیڈ ہو جائیں گے کاربو ہائیڈریٹس جو ہیں یہ سولہ سکسٹین یہ سکسٹین اور ہو جائیں گے ساٹھ پہلے تھے اس میں تو یہ سیونٹی سکس ہو جائیں گے اور اس کی پی ایف ایف ہو جائے گی ایٹی ایٹ لہٰذا جے آپ کی کجور بھی آپ کھانے کے لیے تیار ہیں جتنے بھی فروٹ ہیں کھانے ہیں جو میٹے ہیں جن میں کاربو ہائیڈریٹس کی مقدار ہے یا کریم ہے وہ آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں اب اس میں یہ ہے کہ یہ چیزوں کو جب ہم کھائیں گے تو اصل مسئلہ یہ چیزیں ہم نے بٹریس میں شامل کیا یا اور کچھ چیز شامل یہ جو کریم شامل کرتے یہ کیوں کرتے ہیں یہ میں نے آپ کو کالو بھی بتایا تھا کالو والی ویڈیو میں کہ شگر کا جو ایک دم سے سپائیک آتا ہے شگر ایک دم سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جیسے آپ نے کھانا کھانے سے پہلے چیک کیا تو وہ ستہ سی یا سو پہ تھی اور اس کے بعد آپ نے کھانا کھایا دو گیا انٹے بعد وہ ہو گئی دوستوں پہ تو یہ ایک دم سے شگر کا بہت زیادہ بڑھ جانا یہ خطرناک ہے لہذا اگر آپ اس میں پروٹین فیٹ اور فائبرز شامل کریں گے تو یہ کیٹو ڈائیٹ بن جائے گی اور یہ اس میں شگر کا جو ایک دم سے سپائیک آتا ہے وہ نہیں آئے گا پہلے ہمارے جو ڈاکٹر صاحب مانتے ہیں وہ اس کی اوپر زیادہ ان چیزوں کو نہیں مانتے تھے لیکن آپ بہت سی ریسرچ ہو رہی ہیں تو یہ میں نے مختلف جو ڈاکٹرز ہیں ان کی جو ریسرچ کے پیپر ہیں چینل ہیں ان کا مطالعہ میں نے کیا ہے میں نے آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا ہے آپ بھی اس کو دیکھیں اور اب ایسا ایسا ہمارے لوگوں کو سمجھانے لگئی ہے آپ کا بہت شکریہ